اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پارچل ڈیفرنچیشن کو کور کریں گے پارچل ڈیفرنچیشن کے ٹاپک کو ٹچ کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد لانا چاہوں کہ ہمارے سبسکرائب بہت کم ہے تو اگر آپ اس چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے ویڈیوز لائک کریں گے تو انشاءاللہ میں اس چینل کو اور درہ ترقی دے سکتا ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سارے کونسیپ پر چلیں کیونکہ میں آپ کو ایک چیز کی سمجھ آجے گی آج ہی شروع کرتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے جی پارچل ڈیفرنچیشن ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈیفرنچیشن ایک تو ٹوٹل ہوتی ہے ایک پارچل ہوتی ہے ڈیفرنچیشن ہوتی کیا ہے یہ اس کے پر بہت ساٹھ ویڈیوز بن چکی ہیں ڈیفرنچیشن سلوپ ہے کرو کا اور پارچل ڈیفرنچیشن یہ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک چیز ہے فر ایسے پر ایک فنکشن ہے f of x یہ with respect to x چینج ہو رہا ہے تو یہ اس کا ڈیریویٹیو ہوگا یعنی f prime of x یہ اس کا ہوگا لیکن یہ x کے مطابق بھی چینج ہو رہا ہے اور اگر یہ y کے مطابق بھی چینج ہو رہا ہے تو پھر یہ جو d کا سیمبل ہے اس d کے سیمبل کو ہم convert کر دیں گے اس سیمبل میں اسے کہتے ہیں ڈیلٹا یہ پارچل ڈیفرنچیشن ہے اور اس کو ہم کہیں گے ہم اس f کو جو ہے ہم ایسے لیکن یہ اور f of x یہ total ڈیفرنچیشن کا نشان ہے صحیح لیکن جو پارچل ڈیفرنچیشن ہے وہ اس کا نشان ایسا ہے یہ پارچل ڈیفرنچیشن کا نشان ہے تو اسی کی ضرور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اگر ایک فنکشن ہے f of x is equal to y square plus x square آپ کے پاس ایک فنکشن ہے اب آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ اس کا rate of change فائنڈ کریں یعنی اس کا change فائنڈ کریں derivative جیسے ہم کہتے ہیں اس کا derivative آپ ایسے تو فائنڈ نہیں کریں گے کہ آپ اس کا df of x divided by dx is equal to آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا 0 plus 2x آپ ایسے فائنڈ کریں گے یہ with respect to x ہوا then y بھی تو change ہو رہا ہے اس میں اس میں y بھی تو change ہو رہا ہے تو y جب change ہو رہا ہے تو پھر میں یہاں پر ایک اور quantity کا اضافہ کروں گا ایسے کر کے تو یہ دونوں respect سے change ہو رہی ہیں تو اس قسم کی equation یعنی جب ایک function ہے وہ two variables depend کر رہا ہے تو اس کو جب ہم differentiate کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں اسی differentiation کو کہتے ہیں partial differentiation حوالا ہے ایک اب for example میں آپ کو ایک function دیتا ہوں میں آپ کو example دیتا ہوں کہ f of x y is equal to یہ آپ کے پاس x² پلس y² یہ ملٹی ویریابل فنکشن ہے میسے اسے اگر آپ کے یہ x-axis ہے اور یہ آپ کا y-axis ہے تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے پاس ایسی کوئی چیز بنے گی ایسی چیز بنے گی لیکن اب یہ دوسری چیز ہے یہ f of x y اس کو یہاں پر ہم یا اسی بارے y تو یوز ہوگی پہلے ہم y equal f of x کہہ رہتے ہیں ادھر ہم کہہیں گے z تو z x-axis کیا ہوگا ان سب بھی پرپرنڈگولر ہوگا یعنی یہ اس ڈائریکشن میں z x-axis اس ڈائریکشن میں ہوگا جب یہ z x-axis اس ڈائریکشن میں ہوگا تو یہ جو ہے نا ایک پروجیکشن اوپر کی طرف یعنی اس طرف کو اس طرف کو ایک پروجیکشن بنے گی اس کی آپ سمجھیں گے نا ایسے اگلو ٹائپ نہیں ہوتا اس قسم کے چیز بنے گی تو یہ اس کی ہائٹ ہوگی z x-axis کے دورا تو یہ ٹپل ویریابل فانکشن ہے تو اس کے درمیان جب ہم اس کے اندر ہم ریٹ آف چینج فائنڈ کریں گے تو ہم صرف ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس فائنڈ نہیں کریں گے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تو ہم کیسے فائنڈ کریں گے وہ آپ نوٹ کریں گے دیکھیں میں کیسے فائنڈ کروں گے تو جب اس کے مطابق ہم ریٹ آف چینج فائنڈ کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے جی پارشل f of x y with respect to partial x تو یہ ہمارے پر کیا آ جائے گا تو اس میں ہم کیسے فائنڈ کریں گے اس میں ہم کرتے ہیں جی جو x with respect to x ہے فرسٹ ہے تو ہم x کو جو ہے وہ ویریابل لیں گے اور y کو کانسڈ لیں گے تو x ویریابل ہے ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس چینج ہو رہا ہے تو کیا ہوگا 2x یہ کانسڈ ہے تو کانسڈ کے تو ہم کس طریق سے treat کریں گے 0 تو آپ کی پاس اب اس کو notate کیسے کرتے ہیں f x is equal to 2x یہ 2x یعنی آپ پر x2 function یعنی z function f of x y یہ جو ہے with respect to x 2x change ہو رہا ہے اوکے اب partial f by partial y کی باری آئی ہے تو اس کو ہم جب کریں گے تو x کو ہم as a constant treat کریں گے 0 plus y آ جائے گا ہمارے پاس 2y اوکے تو پھر ہم یہاں لکھیں گے f y is equal to 2y تو یہ چیز ہمیں یہ کیوں function ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ z function جو ہے z direction میں with respect to y کتنا change ہو رہا ہے اور with respect to x کتنا چیز ملسل سے یہ ہمارے پاس اگر x یہ y ہے تو یہ function اگر اس direction میں کتنا جا رہا ہے اور اس direction میں کتنا جا رہا ہے پھر اس کا result ہم find کریں گے تو یہ total اس direction میں جا رہا ہے وہ ویکٹر calculus ہے اور وہ ہی ہمارا اگلا topic ہونے والا ہے ہم انشاءاللہ کریں گے ویکٹر کیا ہے ویکٹر کیا ہے ویکٹر کیا ہوتا ہے ویکٹر کیا ہوتا ہے ویکٹر فیلڈ ویکٹر سپیس اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ discussion کریں گے تو partial differentiation کے لئے اس نہیں آپ کو میں ایک software کر دیتا ہوں میں آپ لنک بھی نیچے description میں share کر دوں گا geojebra dot com یا اس کی website ہے geojebra آپ کے پاس app بھی ہے play store پہ app store پہ بھی app gallery پہ بھی ہوا ہوئے گی تو آپ گامل اس کو download کر سکتے ہیں وہ آپ کو clear cut آپ کو three dimensional graph کے اندر two independent two dependent and one dependent and two independent variables کا آپ کو خوبصور قسم 3D function draw کر دکھا دے گا آج تک کے لئے اتنا ہی حماد کو اجارت دیجئے نسنگ ٹاکسکیٹر میں پہلے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ